اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو رجداز کیچن آپ سب لوگ کیسے ہو امید کرتے ہیں اللہ کے فضل کرم سے آپ سب لوگ خیرے صحیح ہوگے آج پہ ہی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں ہم یہاں پہ چکن لزانیا بنائیں گے یہ اٹالین ڈیش ہے یہ ایک طرح کا پاستہ ہی ہے اسے کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے آپ ایک بہت طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو آپ سے ہمبل ریکویس ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور لائک شے سبسکرائب کیجئے اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں اسے ہی بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ 300 گرام بولنے چکن کو بلکل چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ کر لیا آپ اس کے جگہ کیمہ بھی لے سکتے ہو ایک میڈیم سیس پیاس کو اپنے چاپ میں کٹ کر لیا ایک میڈیم سیس کیپسکن کو ہم نے بلکل چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ کر لیا ہے در ٹی بل سپون گرلک کرش ون ٹی بل سپون شیز ون چٹنی ون ٹی بل سپون چیلی گرلک سوس ون ٹی بل سپون ٹومیٹو کیچپ ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ون ٹی سپون اورگیانو ایک پیکٹ ہم نے ٹومیٹو پیسٹ کر لیا آپ کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو آپ تین ٹاماتر کو بوائل کر کے اسے گرائن کر کے لئے لیجئے گا اس کے ساب سے نمک ہاف ٹی سپون بلک پیپر پاوڈر اب ہم وائٹ سوس کی تیاری کر لیں گے ہم نے یہاں پہ ہاف کپ موزررا چیز لے لیے ہے تین سلائس آمول کے لیے لیے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر چار سو ایمل ہم نے ملک لے لیے ہے تری ٹی بل سپون آل پر پر فلار یعنی کے میدہ تری ٹی بل سپون آمول بٹر ساری چیزیں ہماری ریڈی ہیں اب ہم چیکن کی فیلنگ بنائیں گے ہم نے یہاں پہ ٹو ٹی بل سپون آئل دال کے رکھ دیئے تھے اب اس میں ہم نے جو ٹی بل سپون گارلک ترش کیے تھے وہ دال دیں گے اسے کنٹینیسی چلاتے رہیں گے گیس کی فلیم کو ہمیں میڈیم ٹو ہائی رکھے جب تک اس کا ہلکا کلر چینج نہیں ہے ہم اسی طرح چلاتے رہیں گے اب اس کا تھوڑا کلر چینج ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم چوب کیاوہ پیاس دال دیں گے اسے بھی ہم تھوڑے سوٹے کر لیں گے یہ ٹرانسپیرن ہونے تک ہم اسی طرح چلاتے رہنا ہے اب یہ اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپیرن ہو گیا ہے پیاس اب ہم اس میں چیکن کے پیسز دال دیں گے جو ہم نے بلکل بارک کر کے رکھ دیئے تھے آپ اس کے جگہ کیمہ بھی دال سکتے ہو اب ہم اسے کنٹینیسی چلاتے رہیں گے جب تک کہ یہ وائٹ نہ ہو جائے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ہم نے اسے دو سے تین مر اسی طرح سے چلاتے ہوئے پکائے ہیں یہ پتلیاں چھوٹے جہیں پیسز رہتے ہیں تو جلدی گل جاتے ہیں اب ہم اس میں ٹومیٹو کا پیسز دال دیں گے آپ کے پاس ٹومیٹو پیسز نہ ہو تو تین ٹومیٹر کو بوائل کر کے اسے کرش کر کے لے لیجئے گا اب ہم اسے ٹومیٹر کے ساتھ پکا لیں گے اب یہ تھوڑا اچھے سے ٹومیٹر پک گیا اب اس میں شیزوان چٹنی ٹومیٹو کےچپ اور چلی سوس جو ہم نے نکال کے رکھ دیتے ہیں سارے سوسس وہ دال دیں گے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم ڈرائی سپائسز دال دیں گے یہ بھی سارے چیزیں اچھے سے ہماری مکس ہو جائے تب تک ہم چھلاتے رہیں گے پانچ منٹ ہم نے اسی طرح سارے چیزوں کا اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں آدھا کپ کے قریب چکن سٹوک ڈال دیں گے جو ہڈیاں نکلے تھے ہم نے اس کا چکن سٹوک بنا کے رکھ دیئے تھے آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نورمل وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے کور کر کے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد ہم نے اس میں کیپسکم ڈال دیئے ہے اب ہم اسے پانچ منٹ کے لئے اسے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ کیپسکم بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہماری فیلنگ بلکل ریڈی ہے اب دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں اچھے سے پاک گئی ہیں اب ہم گیس کی فیلم کو آف کر کے اسے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم ایک پان رکھ لیں گے اس میں دو ٹی برس پون جو ہم نے بٹر نکال کے رکھ دیئے تھے وہ ڈال دیں گے گیس کی فیلم ہم سلو رکھ دیں گے اسے اچھے سے ہم میلٹ کر لیں گے اب یہ اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں میدہ ڈال دیں گے جو ہم نے نکال کے رکھ دیئے تھے اسے ہم تھوڑ در اچھے سے بھون لیں گے جب تک اس کا کچھاپن چلا نہیں جاتا ہم اسی طرح اسے چلاتے رہیں گے گیس کی فیلم ہم نے سلو ہی رکھ دی ہے دو سے تین میٹ ہم اسی طرح اسے بھونتے جائیں گے ہمیں اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے نئے تو وائٹ سوز کا کلر چینج ہو جائے گا بس اس کی بھونی بھونی خوشبو آ جائے بس ہمیں اتنا ہی اسے فرائے کرنا ہے اب اس کی ہلگی ہلگی بھونی بھونی خوشبو آ رہی ہے ہم نے اسے دو سے تین میٹ اسی طرح سے فرائے کر لیا ہے اب اس کا سارا کچھاپن چلا گیا ہے اب ہم اس گیس کی فیلم کو آف کر دیں گے اب ہم اس میں دودھ دال دیں گے ہم نے نورمل دودھ لے لیا ہے ہم نے بوائل دودھ نہیں لیا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارا میدہ اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم گیس کی فیلم کو آن کر دیں گے اور اسے ہم کنٹینیوزلی چلاتے رہیں گے جب تک کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں اسی طرح سے چلاتے رہنا ہے اسی طرح سے چلاتے رہیں گے تو اس میں گھاٹے بلکل بھی نہیں پڑیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے کریمی ٹیکچر آ گیا ہے اور یہ ابھی ٹھیک بھی ہو رہا ہے ہم اسے کنٹینیوزلی سے چلاتے رہیں گے گیس کی فیلم ہم نے میڈیم ہی رکھے ہے اب یہ اچھے سے پک گیا ہے ہم اس میں وائٹ پیپر پاوڈر موزرلیلا چیز اور آمول چیز ڈال کے گیس کی فیلم کو آف کر دیں گے اور اسے اچھے سے ہم پہلے مکس کر لیں گے ہم چیز کو پکائیں گے نہیں اب ہم اسے مکس کر کے اسے اس طرح چھوڑ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی ہمیں اتنی ہی چاہیے اس سے زیادہ ٹھیک نہیں اور تھین بھی نہیں اب یہ ریڈی ہے ہماری چکن کی فیلم بھی ریڈی ہے اب ہم لازانیا کی تیاری کر لیں گے ہم نے یہاں پہ لازانیا شیٹ لے لیے ہے یہ ایک پاستے کی شیٹ ہوتی ہے ون ٹی سپون ہم نے چیلی فلیکس ون ٹی سپون مکس اپس یہ موزرلیلا چیز ہے ہم ٹاپنگ پہ ڈال دیں گے اور یہ آمول کا چیڈر چیز اب لازانیا کے پکٹس ہم کھول دیں گے اس طریقے کے یہ شیٹ ہوتے ہیں اب ہم اسے کھول کے اس میں سے آنٹ شیٹ لے لیں گے آپ کو جتنا زیادہ کم بنانے آپ اتنے لے سکتے ہو ہم نے پانی کو ایک دیکشی میں دال کے اس میں تھوڑا سا نمک اور تیل دال کے ہم گیاس پہ رکھ لیں گے اب اس میں اچھے سے بوائل آ گیا ہے ہم اس میں لازانیا شیٹ دال دیں گے الگ الگ کر کے دالیں گے اور تھوڑی تھوڑ دیل میں اس میں چھلاتے رہیں گے بس ہم اسے الگ کرنا ہے ایک ساتھ ہم رکھیں گے تو یہ چھپک جاتے ہیں جب تک یہ سوفٹ نہیں ہو جاتے ہیں ہم اس طرح اسے پکانا آئے اب ہم نے اسے پندرہ منٹ اچھے سے پکا لیے ہیں اب یہ شیٹ بلکل ریڈی ہے ہم ایک ایک کر کے سارے پیسے کو ایک پلیٹ میں نکال دیں گے اب یہ تھنڈے ہو چکے ہیں ہم نے سارے تیاری کر لیے اب ہم ایک بیکنگ ٹرے لے لیں گے جس میں ہمیں لزانیا بنانا ہے پوری طرف سے ہم پھیلا کے چاروں طرف دال دیں گے پتلی لیئر بنا کے دال دیں گے اب ہم نے اسے اچھے سے لگا لیے چاروں طرف سے اب ہم لزانیا شیٹ دال دیں گے بیکنگ ٹرے تھوڑی چھوٹی ہے اور یہ لزانیا کی شیٹ بڑے ہے اس لئے ہم تھوڑا سا فول کر لیں گے ہم نے دو شیٹ اس میں دال دیئے ہے اب ہم اس میں چکن کی پھیلنگ ڈال دیں گے پوری طرف سے ہم اچھے سے پھیلاتے ہوئے دال دیں گے تاکہ چاروں طرف سے اچھے سے پھیلنگ آ جائے جب بھی ہم کوئی ٹکرا توڑ دیں گے تو پورے اس میں چکن کی پھیلنگ آنا چاہیے اس کے لئے ہم چاروں طرف سے اچھے سے اسے پھیل کر لیں گے اب ہم نے چاروں طرف سے اچھے سے دال دیئے پھر سے ہم وائٹ سوچ ڈال دیں گے اسے بھی ہم پھیلاتے ہوئے پورے اس پر کور کر لیں گے چکن کو اب ہم نے پورے اچھے سے کور کر لیے اب اس میں تھوڑا سا موزریلا چیز تھوڑا سا ہم چیڈر چیز ڈال دیں گے پوری طرف پھیلاتے ہوئے ڈال دیں گے اب ہم نے ساڑا چیز اگر اچھے سے ڈال دیے چیلی فلیتز بھی ہم نے ڈال دیے اور اوزریکنے بھی ڈال دیے اس میں اب ہم واپس سے شیٹ رکھ لیں گے ہم نے یہاں پہ چار شیٹ رکھ لیے ہے اب ہم اس میں چکن کی فیلنگ ڈال دیں گے جو بھی ساری بچی بھی ہے ہم نے دو لیئر میں ہی اسے بنایا ہے اب وائٹسہ جو بھی بچائے ہیں ہم اس پہ اچھے سے کوٹنگ کر لیں گے چکن کو پوری ڈال دیں گے پوری طرف سے ہم پھائلا کے ڈال دیں گے اب اس میں چیلی فلیکس اور اوریگینو بھی ڈال دیں گے اب ہم لازانیا شیٹ ڈال دیں گے اب اس پہ ہم اچھے سے چیز ڈال دیں گے چیز اور موزریلا چیز دونوں ہم اچھے سے ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے سے چیز ہی دیکھیں پورا ہم نے اچھے سے اس پہ چیز دونوں چیز ڈال دیئے ہیں اب ہم اس میں چیلی فلیکس اوریگینو ڈال دیں گے اب ہم اس پہ بلیک آلیوز لگائیں گے آپ کے پاس ہے تو ڈالیں نہیں ہے تو نہ ڈالیں ہم نے سینٹر میں کیپسکم کا فلار بنا دیئے اب ہم اسے بیک کرنے کے لئے رکھ دیں گے ہم نے آون کو پہلے سے گرام کر کے رکھ دیئے تھے ہم اسے 180 ڈگری سیلسیس میں پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے بیک کرنے کے لئے اب پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی اوپر سے ہلکا گولڈن آ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے ہم اسے سوف کر لیں گے یہ لگ رہا ہے نا کریمی اور چیزی یہ جتنا دکھنے میں ٹائمٹنگ ہے اسے کہیں زیادہ ڈیلیشیس بھی ہے آپ ایک بھائیس طریقے سے ضرور ٹائے کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ